موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعکی بھی 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 ہی جی ہاں جیسے کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ضائع سی بات ہے کھانا زیادہ ہےوی نہیں کھایا جا رہا ہے آج کل تو کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا ہی من کرتا ہے تو آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی ہلکے پھلکے سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی easy بہت ہی simple سی ہے اور تھوڑی سی یونیک بھی ہے تو چلی آئے گئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں مونگ ڈال کی مسالہ کھچڑی اور پلیز چلتے چلتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو اس کو بنانے کی نہیں ہے میں یہاں پر لے رہی ہوں یہ ایک کپ چاول اور آدھا کپ مونگ کی چھلکو والی ڈال اس کو میں اچھے سے پانی سے تین بار دھوں گی اور دھونے کے بعد میں پانی میں بھگو کر رکھ دیتی ہوں آدھا گھنٹے کے لیے تو چاول کو بھگتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ کوکر لیا ہے اس کو میں کوکر میں بناوں گی اور گیس کو میں نے آن کر دیا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل بس زیادہ نہیں لینا ہم نے یہ دیکھیں بس اتنا سا ہم نے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں تو دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں زیرا ڈالیں گے سب سے پہلے تب یہ 1.5 تی سپون سے بھی کم لے رہی ہوں کیونکہ تھوڑا زیرا مجھے بعد میں بھی ڈالنا ہے دوسرا بغار ہم تیار کریں گے جیسے زیرا اچھے سے بن جائے تو اس میں ڈالیں گے ہم یہ پیاز اور پیاز کو ہم دو سے چین میرے تک بھول لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ ایک چھوٹے سائز کی یا آپ میڈیم سائز کی لے لیں یا چھوٹے سائز کی پیاز میں نے اس کو چوب کر لیے تو پیاز ہماری ہے پیاز ہماری ہے فرائی ہو چکی ہے دیکھیں ہلکا سا ہم نے اسے اتنا فرائی کرنا ہے بس تو اس میں ڈالیں گے اب ہم یہ ہری میچ ایک سے دو ہری میچ لے 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 اور اس کو بھی کچھ سیکنڈ سے لیے بھولیں تو اب ڈالیں گے ہم یہ ٹماٹر تو میں نے یہاں ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لے آئی اور اس ٹماٹر کو ہم صافت ہونے تک پکا لیتے ہیں گیس کی فلم کو ہم لو پر رکھیں اب تو دیکھیں ٹماٹر اب تھوڑا صافت ہونے شروع ہو گئے تو اس میں ڈالیں گے ہم کچھ مسائلے گیس کی فلم کو بلکل لو پر ہی رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1 ٹی سپون دھنیا پاؤوڑر 1 ٹی سپون ہلدی پاؤوڑر 1 ٹی سپون لگ میرچ پاؤوڑر 1 ٹی سپون لگ میرچ پاؤوڑر اس میں تھوڑا صاف پانی ڈال کر مسائلوں کو ہم بھون لیتے ہیں اب گیس کی فلم کو ہم میڈیم ٹو لو پر کریں گے تاکہ ہماری یہ مسائلے اچھے سے بھون جائیں جو دال اور چاول کو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا تو یہ ہم پانی میں سے نکال لیتے ہیں تو دیکھیں مسائلہ بھون چکا ہے 2 سے 3 منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا اب اس میں ہم ٹالیں گے یہ دال اور چاول ہم نے پانی سے نکال لیتے ہیں اور اس کو 1 منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں اسے مکس کر کے ڈال اور چاول کو مسائلے میں بھوننے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی پانی ڈالیں گے ہم چاول کا 3 گناہ اور گیس کی فلیم کو ہم کر دیں گے ہائی پر اب تو یہ یہاں پر میں نے 3 گلاہ پانی ڈالا ہے کیونکہ جو ہم نے چاول لیے تھے اور چاول اور دال کو ملا کر ہمارا وہ ہو گیا تھا 1 گلاہ تو اس کا 3 گناہ ہم نے پانی ڈال دیا 3 گلاہ اب اس میں ڈالیں گے ہم نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں تو میں یہاں پہ 1 ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں آپ نمک کو اچھا سے چیک کر لیں آپ کو کم یا زیادہ جیسا بھی کھانا ہوں آپ اسے ساپ سے نمک ڈال لیں اور اس میں ایک بوائل آنے دیتے ہیں اور جب پانی میں بوائل آ جائے تو آپ اس کو کور کر دیں ہم اس کو 3 سے 4 سیٹی آنے تک اس کو پکا لیتے ہیں 4 سیٹی آنے کے بعد ہم گیس کو آپ کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے پریشر میں ہی تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو دیکھیں اس کا یہ سارا ککر پریشر نکل چکا ہے تو ہم یہ ککر کو کھولتے ہیں یہ کچڑی ہماری بان کر تیار ہو چکی ہے یہ کچڑی ہماری بان کر کچھ لوگ اس کو زیادہ پتلا کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا تو اب ہم اس میں اپنی پسند کے مطابق پانی ڈال سکتے ہیں جدنی ہمیں اس کو پتلا رکھنا ہے تو ہم اس میں گنگونا پانی ڈالیں یہاں پر یہ پورا ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں پہلے ہم زیادہ پانی نہیں ڈال سکتے کیونکہ پھر جب وہ سیٹی آئے گی تو سارا پانی ہوتا ہے وہ پریشر کے ذریعے سے باہر نکالاتا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد ویسے تو ہم نے اس میں گنگونا پانی ڈالاتا لیکن پھر بھی ہم نے گیس کو آن کر کے ہم نے اس میں ہلکا سا بوائل لے لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا باری کٹا ہرہ دھنیا اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کو ایک سائٹ رکھ کے اب اس کا ہم تلکہ تیار کر لیتے ہیں تو تلکہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے گیس کو آن کریں گے اور تلکہ پین رکھ کر اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی 2 ڈیسی گھی اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی باری کٹی پیاز اور ہاپ تی اسپون زیرہ اس کو ہم اچھے سے پرائے کر لیتے ہیں کچڑی کا تلکہ ہمیشہ دیسی گھی سے ہی لگائیں اس سے اس کو زائقہ بہت بڑھ جاتا ہے اب کچڑی کو ہم سرف کرتے ہیں تو گیس کو آف کر دیتے ہیں اور اب یہ تلکہ تیار ہے ہمارا گرم گرم تلکہ اب ہم اس کے لگا دیتے ہیں اس کو اب ہم سرف کریں گے پاپا اچھا اور دہی کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ کچڑی تو لوگ ڈاؤن میں جب بھی ہلکا کھانے کا ہو من تو بنائیں جھٹ پٹ سے مسالہ کچڑی ہمارے سنگ تو مجھے اپنا فیڈبیل ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ